بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویوبرز کچھ لوگ مجھ سے سٹینڈ مکسر کے بارے میں پوچھ رہے تھے تو میں نے سوچا کہ آج میں انہیں اس لئے اپنا پرسنل ایکسپیرینس ان کے ساتھ شیئر کرتی ہوں یہ کوئی سپونسر ویڈیو نہیں ہے یہ میں اپنا ذاتی ایکسپیرینس آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں آئی ہوپ کے ویڈیو آپ لوگ کے لئے ہیلپول ہوگی اگر آپ نے سٹینڈ مکسر یا پھر ہینڈ بیٹر لینا ہے تو آپ اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کو کس طرح کا بیٹر لینا ہے یا کس طرح کا سٹینڈ مکسر لینا ہے کسی قسم کی کنفیون نہیں رہے گی جو مسٹیکس میں کٹ چکی ہوں اس سے آپ بچ جائیں گے اگر آپ ہینڈ بیٹر لینا چاہتے ہیں تو میں کوئی سپیسیفک برینڈ آپ کو سجیسٹ نہیں کر رہی بس آپ کو دو چار باتوں کا ہیار رکھنا ہے جو ہمارا بیٹر ہے وہ 300 وٹس کو ہونا چاہیے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس سے کم وٹ کرنا ہو اس کے علاوہ جو مشینری ہے وہ تھوڑی بھاری ہوگی تو ہی وہ آپ کی کریم کو اچھے سے ویپ کر پائے گی اگر وہ لائٹ ویٹ ہوگی تو کریم اچھے سے ویپ نہیں ہوگی جب میں آرڈر وقت نہیں کرتی تھی گھر میں عام استعمال کے لیے جو میں نے دکھی تھی وہ یہ والی تھی بہت اچھا کام دے رہی تھی مجھے لیکن جب میں نے اس سے زیادہ کام لینا شروع کیا تو پھر اس کا سٹیمنا کم ہو گیا اور یہ پھر پروپر وقت نہیں کرتی تھی کریم اس سے اچھے سے ویپ نہیں ہوتی تھی بہت لائٹ ہے اس سے بس ایکس گرہ اچھے سے بیٹ ہو جاتے ہیں لیکن جو کریم ہے اس کو اگر آپ پروفیشنلی بیٹ کرنا چاہتے ہیں تو پھر وہ اس سے نہیں ہوگی تو مجھے تھوڑا ہی ریزنیبل پرائس میں اچھا بیٹر چاہیے تھا جس سے میں پروفیشنلی کام لے سکوں مجھے تقریباً ایک سال سے زیادہ کا ٹائم ہو گیا میں اسے پروفیشنلی یوز کر رہی ہوں اوڈر ورک میں اس کو یوز کرتی ہوں اسی سے میں کیک بناتی ہوں اسی سے میں کریم ویپ کرتی ہوں اس کی مشینری تھوڑی بھا رہی ہے جب میں کریم ویپ کرتی ہوں تو وہ اچھے سے ہینڈل کر لیتی ہے لیکن اس کی مشینری بہت لائٹ ویٹ تھی جب کریم تھوڑی سی ٹھک ہوتی تھی تو اس کی موٹر گرم ہو جاتی تھی اور وہ بعد میں کریم جو ہے وہ سوفٹ ہو جاتی تھی اچھے سے ویپ نہیں ہوتی تھی یہ آپ برینڈ بھی دیکھ سکتے ہیں ڈیورون کا ہے یہ میں نے 3000 میں لیا تھا بلکل ریزن ایبل مجھے مل گیا تھا اور ماشاءاللہ اس کی جو ہے بہت اچھا ہی اس نے کام کی ہے اب جو ایک مین بات جو میں نے نوٹ کی ہے اپنے اوڈر ورک میں وہ یہ ہے کہ یہ جو آپ نے بلیڈز ہے نا یہ میں نے اس کے بلیڈز ویسے تو بہت اچھا ور کرتے ہیں ایکس بھی بہت اچھے بھیٹ ہو جاتے ہیں اور کریم بھی بہت اچھی ویپ ہو جاتی ہے لیکن جب میں اس سے مکھن کو بھیٹ کرتی ہوں نا تو وہ اس طریقے سے میش نہیں ہوتا اتنا کریمی فوم میں جلدی نہیں آتا اس کے جو ٹیکچر ہے وہ اتنا فومی نہیں ہوتا اس طرح کے جو چوڑے بلیڈز ہوتے ہیں اس سے جو ہے مکھن کا ٹیکچر بہت کریمی اور فومی ہو جاتا ہے جب میں اس والے بیٹر سے ٹی ٹائم کیک یا پھر جو مکھن سے بننے والی چیزیں وہ بناتی تھی تو رزلٹ بہت زیادہ اچھا آتا تھا اور جب میں اس بیٹر سے بناتی ہوں تو اتنا فاہ اچھا رزلٹ نہیں آتا اس طرح اس طریقے سے فلوفی اور اتنا سوفٹ نہیں بنتا وہ چیز تو پھر مجھے اندازہ ہوا کہ شاید یہی وجہ ہے میں بھی یہ وجہ نہ ہو لیکن میرے ایکسپیرینس سے تو مجھے ایسا ہی پیل ہوئے آپ جب بھی بیٹر لینا چاہتے ہیں تو آپ یہ دیکھ کر لیں کہ اس کے جو بلیٹز ہیں وہ اس طرح کے ہوں چڑائی میں اس طرح کے نہ ہوں تو ہی زیادہ اچھا رزلٹ آپ کو ملے گا اس کے علاوہ مشینری تھوڑی بھاری ہونی چاہیے تاکہ آپ جب کریم ویپ کریں تو وہ پروپل ہینڈل کر سکے کریم کو اچھے سے ہم نے تھک کرنا آتا ہے اگر مشینری لائٹ ویٹ ہوگی تو وہ اچھے سے تھک نہیں کر پائے گی وہ گرم ہو جاتی ہے اور اس کی وجہ سے ہمارا بیٹر ہمیں پھر روکنا پڑتا ہے ہم پروپل ہیپ نہیں کر پاتے اس کے علاوہ اس کی یہ ڈو ہک ہے یہ تو کسی کام نہیں آتی میں نے تو کبھی بھی اس کو یوز نہیں کیا اور یہ ہینڈ بیٹر کی جو ڈو ہک ہوتی ہے وہ کسی اچھے برین کا ہینڈ بیٹر ہوگا تو شاید استعمال میں آ جائے لیکن اگر آپ ریزنیبل پرائس میں لیتے ہیں تو پھر ہینڈ بیٹر کے جو ڈو ہک ہے وہ اتنی استعمال میں نہیں آتی باقی آپ کا بتا بلیڈز کو نکالنے کے لیے اس وٹن کا یوز ہوتا ہے اس کے ون سے فائل تک اس کی جو سپیڈ ہے مجھے ابھی تک اس کی سپیڈ تھری تک بلکل ٹھیک رہتی ہے تین سے زیادہ کرنے کی مجھے کبھی ضرورت ہی نہیں پیش آئی اس کے علاوہ اگر آپ کے مائنڈ میں کوئی کوسٹن ہے تو آپ مجھے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں میں اس کا ریپلائی ضرور کروں گی اب ہم اپنے سٹینڈ مکسوٹ کو ڈسکس کر لیتے ہیں یہاں پہ ہمارا سٹینڈ مکسوٹ دیکھ سکتے ہیں آپ کو نظر آ رہا ہے ایریٹ کمپنی کا ہے یہ اٹلی کی ورینڈ ہے وینٹیج تو مجھے اس کے بارے میں کوئی اتنا زیادہ ایکسپیڈینس نہیں تھا کہ مجھے کتنے وارٹ کر لینا چاہیے بس مجھے یہ تھا کہ مجھے پرفیشنلی اب کام زیادہ ہوتا ہے تو ہینڈ بیٹر سے میرا ہاتھ تھک جاتا ہے تو مجھے ایک ایسا ہینڈ سٹینڈ مکسر چاہیے جس سے میں ازیلی کام کر سکوں سٹینڈ مکسر کے بارے میں مجھے کوئی تجربہ نہیں تھا کوئی آئیڈیا نہیں تھا کہ کس ٹائپ کا ہونا چاہیے کتنے وارٹ کا ہونا چاہیے تو جب میں اوڈر وارٹ کرتی تھی تو کام زیادہ ہوتا تھا تو میرا ہاتھ تھک جاتا تھا ایکس بیٹ کرنے میں اور کریم بیٹ کرنے میں بار 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 تو میرا کندہ بہت دک کرتا تھا تو پھر میں نے سوچا کہ میں سٹینڈ مکسر لے لیتی ہوں جس سے مجھے سانی ہو جائے یہ میں نے الفتہ سٹور سے لیا ہے لاہور سے تو یہ کافی ایکسٹنسیر ملائے مجھے یہ سات آٹھ مینے پہلے میں نے لیا ہے یہ مجھے تب پچپن تھاؤزنڈ کا ملائے تھا اب نہیں مجھے بتا کہ اس کا ریٹ کتنا ہوگا اس کی سپیڈ چیک کر لیں سیون تک اس کی سپیڈ ہے یہاں پہ دو ہک یہ تین جس کے ساتھ اٹیچ مٹ مجھے ملے یہ رسکر ہے دو ہک اس پہ بلکل سٹ رہتی ہے اگر آپ یہ اٹیچ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ اور فائنلی جو رسک ہے وہ تو لاشٹ پہ سیون پہ چلتا ہے اب ہم اس کے سٹیمنا کی بات کر لیتے ہیں یہ سکس انڈر وارٹ کا ہے جو کہ انہف نہیں ہے مجھے اندازہ نہیں تھا میں نے اس کے بارے میں کوئی ریسرچ نہیں کی میں نے نہیں دیکھا کہ مجھے کتنے وارٹ میں لینا چاہیے مجھے یہ سٹینڈ میں سے پسند آیا تو میں نے لے لیا تو سکس انڈر وارٹ مجھے لگا انہف ہوں گے لیکن وہ کافی نہیں تھے اگر آپ پروفیشنلی کام کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ سٹینڈ مکسر لینے کے لیے یہ ضرور دیکھ لیں کہ وہ کتنے وارٹ کا ہے کم از کم بھی اگر آپ لے حریدنا چاہتے ہیں تو ٹویل ہنڈر وارٹ کا ہونا ضروری ہے اس میں جو کریم ہے نا وہ ایک سے ڈیڑھ کپ پوپ ہوتی ہے پروپر اگر میں زیادہ ایڈ کر دیتی ہوں تو وہ سوفٹ ہی رہتی وہ ٹھیک نہیں ہوتی اگر آپ سٹینڈ مکسر لینا چاہتے ہیں تو آپ اس برینڈ کا لے سکتے ہیں اچھی ہے برینڈ لیکن اس کے جو وارٹ ہیں اس کا ضرور آپ اندازہ کھا لیجئے گا ٹویل ہنڈر وارٹ سے کم کافنے نہیں لینا اس میں سٹینڈ مکسر زیادہ ہوگا اوف کورس یہ سکس ہنڈر وارٹ کا ہے اور اس میں سٹینڈ کپ میں ایک سے ڈیڑھ کپ میں کریم بھی کر سکتی ہوں جو کہ بہت اچھے سے بھی پہتی ہے سٹینڈ مکسر کا فائدہ تابعی ہوتا ہے جب آپ اس میں پرفیشنلی آپ زیادہ چیز بنا سکیں مطلب مجھے فائدہ تو تب ہوتا جب میں پورا پیک کریم کا اندر ڈالوں اور اسے وپ کر کے میں کیک ریڈی کرلوں لیکن ایسا کرنے سے پرسٹ میں میں نے ایسا ہی کیا مجھے تین چار کیک آرڈر تھا تو میں نے جب اسے پرسٹ یوز کیا تو میں نے پورا پیک اس میں ڈالا اور چلا دیا اور وہ مسلسل چلتا رہا لیکن کریم ٹھک ہی نہیں ہوئی پھر مجھے تھوڑی تھوڑی کر کے ٹھک کرنی پڑی تو مجھے تب احساس ہوا کہ میں نے یہ اس کو دیکھ کے اس کے بارے میں سرچ کر کے مجھے لینا چاہیے تھا پھرہ بات چک ہے اب میں کچھ نہیں کر سکتی تھی واپس کرنا بھی پتہ نہیں ہوتا یعنی جانا بھی بہت مشکل تھا تو پھر میں ایسی لیے اس کو رکھ لیا اگر کچھ چیز آپ نے ایسی ایڈ کی ہے جو اڑتی ہے تو آپ یہ اس کا کیپ اس کے ساتھ اٹیج کر کے یہاں سے ایڈ کر سکتے ہیں ای ہوب کہ آپ کا میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو نیکس ویڈیو تک مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ